اسلام علیکم ناظرین بکریوں کی ڈیورمنگ کرنے کی میڈیسن اور ڈیورمنگ کرنے کا صحیح طریقہ کار اگر آج ہمارے ساتھ آپ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات ملیں گی کہ کس طرح آپ کو ڈیورمنگ کرنی چاہیے اور کون سا بیسٹ طریقہ ہے ڈیورمنگ کا تو ہمارے ساتھ انٹ تک جڑے رہیے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستو سے اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین میں آپ لوگ کو بتاتا چلو بکریوں چاہے آپ لوگ چراتے ہیں یا کہ آپ نے گھر میں باندھی ہوئی ہیں تو ان میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا یہ نہیں ہے کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھلا چھوڑتے ہیں تو ہمیں بکریوں کی ڈیورمنگ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بکریوں کو ڈیورمنگ کی ہر تین ماہ بعد ضرورت ہوتی ہے اگر آپ لوگ ڈیورمنگ نہیں کرتے گھر میں ہیں یا کہ آپ چراتے ہیں تو اس سے آپ دونوں کو ہی لاسی ہوگا تو اس لیے ناظرین ویڈیو بنانے کا مقصد کہ آپ کے لیے بکریوں کی ڈیورمنگ بہت ہی ضروری ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈیورمنگ کرنے کی سب سے پہلے آپ کو میڈیسن بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو طریقہ ایکار بھی بتائیں گے کہ کس طریقہ ایکار کے مطابق آپ کو ڈیورمنگ کرنی چاہیے ناظرین جو بیسٹ میڈیسن ہے ہمارے نزدیک بکریوں کی ڈیورمنگ کی وہ ہے پانچ اور نلزان پلاس یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی یہ دو جو میڈیسن ہیں ناظرین یا آپ کو عام پاکستان میں تو عام ہی مل جائیں گی اور اگر آپ پاکستان سے بار انڈیا سے بات کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں ویڈیو ہماری یا کسی اور کنٹری سے تو ناظرین میڈیسن جو ہے آپ طریقہ ایکار سن لیجئے اور وہاں کے مطابق آپ کو جو بھی اچھی میڈیسن ملتی ہے یا کہ ازمائی ہوئی ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں یا لے لیں اور یہ بھی اگر آپ پاکستان سے مگواتے ہیں تو آپ کو وہاں مل جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیسن سے ڈیورمنگ کرنے کا صحیح طریقہ ایکار آپ چاہے پانچ استعمال کرتے ہیں یا کہ نلزان پلس اس سے پہلے آپ کو میٹھا شربت بنانا ہوگا آپ نے اگر دس پگریوں کی ڈیورمنگ کرنی ہے تو آپ ایک لیٹر جو ہے پانی میں چینی ڈالیے اور چینی تھوڑی زیادہ ڈالیے کیونکہ میٹھا تیز ہونا چاہیے اگر میٹھا جتنا آپ تیز رکھیں گے تو اس سے آپ کی جو میڈیسن ہے وہ ضائع نہیں ہوگی آپ کی بکری آنشوک سے پی جائیں گی اور ویسے نہیں پیئیں گی اس کو بوتل یا سرنگ کے مدد سے آپ پلائیں گے اور میڈیسن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ایک من بیٹ والی جو بکری ہے دس ایمیل آپ میڈیسن دیں گے یہ لیں گے نلزان پلس یا پنچ اور اس میں آپ نے سو ایمیل یہ میٹھا شربت مکس کر دینا ہے اور یہ جو ہے اپنی بکری کو آپ نے پلا دینا ہے تو اس طرح ایک بار کی آپ کی ڈیورمنگ جو ہے ہو گئی ہے لیکن اسید کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد جب آپ دوبارہ بھی ڈیورمنگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو بکری ہیں وہ تین ماہ کے لیے جو سمجھیں پیٹ کے کیڑوں سے صاف ہو گئی اب آپ نے اپنی بکریوں کو جو بھی آپ خوراک کھلائیں گے تو اس پر اثر کرے گی اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ طاقت والی خوراک جو بھی ہے کھلائیں اووریٹنگ کا خیال رکھیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ